تنظیم اسادزہ پاکستان کی جانب سے ایوان اقوال میں تعلیمی کانفرنس کا انعقاد پنجاب بھر سے اسادزہ کی بڑی تعداد میں شرکت مرکزی سطر تنظیم اسادزہ پاکستان ڈاکٹر اکرم ڈاکٹر خالد رحمان جنرل سیکرٹری پروفیسر ریاض محمود پروفیسر شفیق احمد اور سمیہ راہیل قاضی سمیت دیگر کی شرکت سمیہ راہیل قاضی کا کہنا تھا کہ ہمارے دین کا آغاز پڑھنے لکھنے سے ہوا تعلیمی داروں اور ہائر ایڈوکیشن امور بارے غفلت بڑھتی جا رہی ہے جو سب سے زیادہ آج کل قابل فکر جن کے لیے ہم سب کو متوجہ ہونا چاہیے وہ ہمارے پرائیوٹ تعلیم ادارے ہیں اور ہائر ایڈوکیشن کی انیورسٹیاں ہیں جس سے مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ غفلت بڑھت رہے ہیں تنظیم احساسا پاکستان کے مرکزی صدر ڈاکٹر میاں اکرم نے موجودہ تعلیمی صورتحال پولیسیوں پیف کی تعلیمی اداروں کو منتقلی کے حوالے سے گفتگو کی پاکستان میں تعلیمی پولیسیز کے حوالے سے تعلیمی عمل کے حوالے سے کالجی سکولز اور یونیورسٹیز میں ہونے والے معاملات کے حوالے سے ہمیشہ اپنی آرہ پیش کرتی رہی ہے تعلیمی پولیسیز میں اپنا ہمیشہ انپوٹ ہم نے دیا ہے اور وہ الحمدللہ تعلیمی پولیسیز کے اندر اس کو انکارپوریٹ بھی کیا گیا ہے شرکہ کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں یکسہ تعلیمی نظام ہونا چاہیے کیمرائمین عثمان شبیر کے ساتھ عمران لطیف لاہور نیوز